بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابھی میں نے زہر کی نماز اپنے گوہوں کی مسجد میں ادا گئی ہے اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں اثر کی نماز باہر والی مسجد میں جو میری کھیتوں میں وہاں پہ ادا کروں اگر میں اثر کی نماز تک اس کو اس قابل نہ بنا سکا کہ میں ادھر اثر کی نماز ادا کروں تو انشاءاللہ مغرب کی ازان تک میں اس مسجد کو اس قابل بناوں گا کہ وہاں پہ میں نماز ادا کروں گا انشاءاللہ سین کچھ یوں ہے کہ ابھی میں جا رہا ہوں باہر والی مسجد میں امید ہے آپ نے میرے دو تین ولاگز میں وہ مسجد دیکھی ہوگی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ نماز عطا کی جا سکے اندر جا رہی ہیں سنیک وغیرہ ادھر کافی ہو سکتے ہیں وہ ہم نے اس قابل بنانی ہے کہ وہاں پہ نماز عطا کر سکے اندر درخت ہوگے ہوئے ہیں دیواروں پہ درخت ہیں وہ سارے کارڈ کے ہم اس کو سائٹ پہ لگائیں گے اور ماشاء اللہ اس مسجد کو صاف کریں گے اس مسجد کا شات نہیں ہے اور میں اس مسجد کا اب شات تو نہیں ڈلوا سکتا لیکن اندر سے اور باہر سے اس مسجد کی صفائی اس طرح کروں گا کہ انشاءاللہ وہاں پہ میں نماز عطا کر کے آنگا آج کی 21 سال میری عمر ہے اور میں نے جب سے ہو سنبالا ہوا ہے اس مسجد میں کسی نے بھی نماز عطا نہیں کی یہاں پہ ڈر لگتے ہیں اندر انڈر ہوتے ہی جاڑیاں کافی زیادہ ہیں اور یہاں پہ سنیکز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے یہاں پہ کوئی نماز نہیں عطا کرتا لیکن ابھی ہم اس مسجد کو صاف کریں گے انشاءاللہ نماز پڑھ سکیں گے یہ جی وہ مسجد ہے یہاں سے بلکل بھی نظر نہیں آرہی اس کے اوپر درخت درخت چڑے ہوئے ہیں اور اندر مسجد بلکل بھی نظر نہیں آرہی مسجد کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں لیکن یہ جاڑیاں اتنی گندی ہیں کہ یہاں سے ہم وہاں تک مسجد تک نہیں جا سکتے اور یہ صاف ہونی ہے درانتی سے درانتی یوز کرنا مجھے نہیں آتی میں یوز کر سکتا ہوں کئی آری یوز کر سکتا ہوں کل ہاری یوز کر سکتا ہوں وہ والا کام سارا میں کروں گا یہ کرواؤں گا کسی سے یہ میں نہیں کر سکتا مسجد کی فرنٹ سائیڈ پہ جو جاڑیاں وہ کارنے کے لیے میں نے دو تین دوستوں کو انوائٹ کیا ہوا اور بیک سائیڈ پہ یہ لکڑیاں لکڑیاں میں خود کارنے لگا ہوں ان کے آنے تک میں یہ لکڑیوں کا کام انشاءاللہ سارا کلیر کر دوں گا اور وہ پھر آتے ہیں تو وہ آگے سے جاڑیاں کار کے پھر اندر انٹر ہوں گے یہ درخت مسجد کی دیوار پہ لگا ہوا یہ زیادہ بڑا ہے یہ ہم نہیں کار سکیں گے اترے گئی نہیں نکلے گا نہیں اس کے بیچ میں سے یہ شوٹے درخت ہم کار سکیں گے اور اس کے بعد یہ دیوار کے اندر درخت بہت بڑا بنا ہوا یہ بھی ہم سے کمپلیٹ ختم نہیں ہوگا لیکن اس کو نیچے سے صاف کریں گے جتنی مسجدہ اتنا لکڑیاں کافی سخت ہیں اور ابھی تھوڑی سی کاٹی ہیں تو یہ کلہاڑی ہماری ٹوڑ گئی ہے ابھی میں نے لڑکے کو بھیجا دوسری کلہاڑی لینے کے لیے فائنلی اللہ کا نام لے کے ہم نے مسجد کی صفائی سٹارٹ کر دیا اور میں شکر گزار ہوں ان بھائیوں کا جنہیں میں نے انوائٹ کیا اور وہ آگے ہیں ادھر مسجد کی صفائی کرنے کے لیے یہ تاہر بھائی ہیں اور یہ نوید بھائی ہیں یہ فسٹم آیا میرے بلاج میں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا کاعر ہے سبان بھائی تو مسجد تو بلکل ٹھیک ہے تو جس بگرد نے یہ بنائی ہے تو اللہ تعالی ان کا جنہ وہ جنت میں سفا کرے ابھی سبان بھائی نے یہ ارادہ کیا تھا کہ نوید بھائی آپ میرے ساتھ ہیں تو سیلپ کریں ابھی مسجد کی صفائی سٹارٹ کر دیا پہلے فرانٹ اس کا ساف کریں گے کیونکہ اندر جانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے جاڑیاں بہت زیادہ ہیں اور گند بھی پڑا ہوگا اور یہ ساف کر کے پھر ہم اندر جائیں گے اندر سے انٹے باہر نکالیں گے اگر ہم کھولیں گے تو ٹوٹ جائے گا ویسے بھی لوہے گا کھولیں گے رہا ہم سے اس کا شاد نہیں ہے مسجد کا ابھی ہم اس کے اوپر آیا ہے کہ یہاں سے اندر جا کے دروازے کے آگے سے انٹے اٹھائیں گے اور پھر ہم دروازہ کھولیں گے مسجد میں باقی لوگ بھی آ سکیں گے ہم نے انوائٹ کیا ہے نوید بھائی کو وہ بھی مسجد میں آ سکیں گے یہ ابھی تاہر بھائی ہے میرے ساتھ اکیلے جاتے مسجد میں اس کا بھی ڈرڈ آئی تھا مجھے بھی لگتا کیونکہ یار انٹیں بہت پڑانی پڑی ہوئی ہیں باہر ایک سنیک ب بیمار ہے تو اس وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے یہ پہ کڑپون یہ دو کھو مسجد کی ٹین گرگی ہوئی ہیں پیپل کی وجہ سے تو یہ دروازہ کھولنی رہا تھا یہ سبان بھائی ہوں پر سے آ رہے ہیں آج 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 پیپے رستے آیا ہے ہی دنو آ پیپے رستے میں تعلق تک لوگ کی ویڈیو بنا ہم آتی کھن کر رہا ہے میں دنو آنا چاہیی آنا چاہیی آیاaf کریں شے پر اور ٹیرل آ نیتا hahaha بات نہیں کی بات وہاں دیکھے تھر پیار دے ملک یہاں چاہتے ہیں بات کی گئے مسجد کے اندر ہم آگئے ہیں بڑی مشکل مسجد سے وہاں سے نیچے ہوترے ہیں اور مسجد کی دیواریں بھی صاف نہیں ہیں کیونکہ یہ اٹھارہ انچ کی دیواریں ہیں اور شتیس انچ کی دیواریں ہیں تو ان کے اندر بھی کیڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ مٹھی کی چینائی کی ہوئی ہے پتھر سیمٹ اس میں بہت کم مکا ہوا ہے ابھی یہ دروازے کے آگے سے انٹیں اٹھا رہے ہیں پھر دروازہ کھل رہا ہے یہ ہم ڈنڈا ساز لے کے آیا ہے کہ کوئی چیز ہو تو اسے ہم یوز کر کے اپنے جان بچا سکیں یہاں سے یہ ساری جڑے آئی کی تھی یابی جڑیں اتاریں ہیں تو یہ مسجد کی خوبصورتی نظر آنے لگی اور یہ پیشے سے هاں سے یہ درخت کھاٹے ہیں اور اب یہ صاف ہو گیا ہو گئے اور یہ کونہ کنڈا بولتے ہیں سارے کونہ کو چاہ کنڈا نے پتہ نہیں ڈسو میں بولتے ہیں اس دوبارے میں بولتے ہیں اور اس مسجد کو ہم بولتے تھے باغ والی مسجد کیونکہ یہ جہاں پہ مسجد ہے یہاں پہ ادھر ادھر جتنی زمینیاں ساری یہاں پہ باغ ہوتا تھا اس لیے اس مسجد کو بولتے ہیں باغ والی مسجد ماشاءاللہ مسجد ابھی نظر آنے لگ گیا یہاں پہ جتنی جاڑیاں تھیں وہ ہم نے کار دی ہیں اور پیچھے سے درخت تھے وہ کٹے ہیں تو ابھی مسجد بلکل کلیر نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ ابھی یہ دروازہ نہیں تھا کھل رہا دروازہ بہت مشکل سے ہم نے کھولا آپ کو پتا ہے آپ نے دیکھیں ویڈیو اللہ اگر آپ کو پھر آپ نے میرے تین والاگ پہلے مسجد والے دیکھے ہوں گے اس میں میں نے مسجد کی فل ہسٹری بتائی ہویا لیکن پھر بھی اگر آپ نیو ویورٹ ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریباً ہنڈرڈ سال پرانی مسجد ہے اور یہ جب میرے دادا لوگ آئے تھے انڈیا سے انیسو سنتالی سنویت اس میں یہ ان سے پہلے کی مسجد ہے اور اس مسجد کو بنایا تھا خیر الدین نے اور اس کو بھی بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوا دادا لوگوں نے دیکھا ہوا تو وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے نیو نیو پاکستان تو تب بھی ان کی دیت ہو گئی تھی اور یہ ان لوگوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بہت پیاریا اس دور کی مسجد ابھی اس مسجد کا شرط بھی نہیں ہے اور اندر سے بالکل اس کی دیواریں گر گئی ہوئی ہیں آپ نے دیکھیں ہیں یہ دیواریں اس کی بالکل گر گئی ہوئی ہیں اگر مسجد کی دیواریں صحیح ہوتی تو میں انشاءاللہ ابھی اس پر شت دلوا دیتا جلدی جلدی اس کا شت دلوا دیتا لیکن ابھی میں خود سروڈنٹ ہوں تو اس کی دیواریں بھی گر گئی ہوئی ہیں اور یہ جو انگل ہے اس کا یہ ٹیڑا ہو گیا ہوگا آپ کو نظر آتا ہوگا یہ دیکھیں یہ مسجد ٹیڑی ہوگی ہے یہ دیواریں اس کی فرنڈ کو آگے ہوگی ہیں یہ گر جائیں گی جلدی یہ بھی تو میں چاہتا ہوں میں اس مسجد کو رپیئر کروا ہوں یہاں پہ چھوٹی سی اتنی سی مسجد ہی دوبارہ بناؤں لیکن یہ جب مسجد نیو بن جائے گی میں انشاءاللہ بنواؤں گا تو یہ خوبصورتی مسجد کی نہیں رہ گی جو پرانی چیزوں میں خوبصورتی ہے وہ نہیں رہ گی تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی پینٹنگ ہو جس سے یہ مسجد نیو بن کے ابھی ویسی کی ویسی رہے ابھی میرے ساتھ ہیں نوید بھائی میں نے ان کو خوشنے دینا اللہ نے اس کو وجہ دینا مسجد کا اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں اور ان لوگوں نے میرے ایک انوائٹ پہ آئے ہیں اور مسجد میں صاف کرنے میں ان لوگوں نے میری مدد کی ہے اور ماشاءاللہ مسجد ابھی پیاری لگ رہی ہے صاف کی ہے تو یہاں پہ ابھی لوگ آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس مسجد گا پہلے اس کی یہ کنڈیشن نہیں تھی کہ ایک قدم بھی اس مسجد میں رکھا جائے دروازہ ہی نہیں تھا کھل رہا تو بھئی ٹھینکیو بہت بہت شکریہ تو آپ کا آپ نے مجھے اتنے اچھے کام ہے اور اتنے نیک کام ہے دعوت دیا ہے مجھے بہت ہی خوش ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنی چاہت سے اور اللہ کے گھر کے صفائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو میں بھی جو بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ اگزار ہوں اور جو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ یار تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو ملیں گے نیکس ویڈیو میں بہت سارا پیار دعاوں میں یاد رکھے گئے سبسکرائب اور پریسی بیل آئیکن پر نیور میس این اپ ڈیٹ اللہ حافیس بہت شکریہ